بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی گاؤں میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی اس کا شور انتقال کر چکا تھا اب وہ اور اس کا بیٹا اکیلے رہتے تھے عورت بہت پارسا تھی اس نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم دی پھر وہ دن بھی آ گیا جب اس کے بیٹے کو اچھی نوکری مل گئی اب وہ عورت کافی بوڑی ہو چکی تھی اسے ہر وقت بیٹے کا خیال پریشان رکھتا کام کاج کی وجہ سے اس کا بیٹا آنکھوں سے دور رہتا تھا جس کی وجہ سے وہ عداس عداسی رہنے لگی وہ شام تک اس کا انتظار کرتی کہ کب وہ آئے اور میں اسے کھانا دوں لڑکا بھی بہت نیک تھا وہ پانچ وقت کا نمازی اور گھر آنے کے بعد گھر کے تمام کام کاج کھد کرتا اسے اس باد کا احساس تھا میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے میری اچھی تعلیم کی اکھاتر دنیا بھر کی تکالی برداشت کرتی رہی ایک دن اس کی ماں نے سوچا مجھے اپنے بیٹے کی شادی کر دینی چاہیے گویا اس نے ایک نیک صیرت لڑکی کی تلاش شروع کر دی دو تین ماں میں اس نے اپنے بیٹے کی شادی ایک اچھے گھرانے میں تیع کر دی شادی کا دن مقرر ہوا آت نے اپنے بہو کے لیے کئی سالوں سے سنبھال کا رکھے ہوئے کنگن نکالے جوہاں پونجی سے بہترین کپڑے خریدے گھر میں بہو آنے کے خواب دیکھنے لگی پھر شادی کے دن چند مہمانوں کے ساتھ بیٹے کی برات لے کر لڑکی والوں کے ہاں پہنچے لڑکی والوں نے ان کا امدہ استقابال کیا نکاح ہوا ساں مہمان کھانا کھانے لگی وہ عورت اپنے بیٹے کے پاس بیٹھتی تھی کہ سٹیج پر دولن کی آمد ہوئی اس نے صوفے پر بیٹھتے ہی لڑکے کے کان میں کہا کہ آپ میرا ایک کام کر دیں لڑکے نے بڑی ہرانی سے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے دولن نہایت اس لیکے سے بولی اس بوڑی عورت کو کہو سٹیج سے اتر کر کسی اور جگہ جا کر بیٹھ جائے مجھے اسے سمیل آتی ہے اس وقت تمام اہمان ہمیں دیکھ رہے ہیں لہٰذا یہ بوڑی ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی اچھی دکھائی نہیں دے رہی لڑکے نے اس کی طرف دیکھا اور مسکر آیا پھر وہ شادی کے سٹیج سے نیچے اترا سبھی مہمانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا میں اپنی ماں کو بیچنا چاہتا ہوں کون میری ماں کو کھری دے گا ہے کوئی جو میری ماں کو کھری دے اتنا کہہ کر وہ رونی لگا اپنی جیب سے انگوٹھی نکال کر لڑکی کے حوالے کر دی اس نے سٹیج پر ہی لڑکی کے ساتھ رشتہ توڑ دیا اس کے بعد وہ کہنے لگا آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنی ماں کی وجہ سے ہوں مجھے اپنی ماں کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے میری ماں میرے لیے جنت ہے جنت سے کشبو آتی ہے ناکے سمیلے یہ سب باتیں سن کر میفل سے ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا میں ابھی اس نیک سیرت لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاہ کرتا ہوں اس طرح اس نوجوان نے ماں کو زلیر ہونے سے بچا لیا اس واقعے سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کا بلند مقام رکھا ہے دنیا میں سیکڑوں کی تداد میں ایسے لوگ مجود ہیں جن کی ماں دربدر کی ٹھکریں کھا رہی ہیں